السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللحنة الدائمة على عدائهم وعدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدى وصفنة النجات درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا ون تبارک وطاللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امام میں محفظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وآلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی وگرامی سید و شہدہ علیہ السلام کے شان و مقام و منزلت کے بارے میں حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں یہ ہدایت کا چراغ الہی چراغ جس کی روشنی نجات کے لئے اندیروں سے اور ظلمتوں سے نکلنے کے لئے گمراہیوں سے نکلنے کے لئے خدا ون تبارک وطاللہ نے مومنین کو عطا کی ہے اور طوفانوں سے بچنے کے لئے آندھیوں سے بچنے کے لئے یہ کشتی نجات کے خدا ون تبارک وطاللہ نے اپنے لطف و کرم سے فراہم کی ہے یہ جملہ صرف فضائل جسمانہ میں ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں ہے فضائل کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شاعرانہ کسی کی مد کی جائے سنا کی جائے ان کے پوصاف ذکر کیے جائیں رسول اللہ نے شاعرانہ فضائل نہیں بیان فرمائے بلکہ بے حیثیت رسول وحادی امت و پیغمبر خدا کے نبی ہونے کے ناتے امت کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے حقیقت کا تعرف کروایا ہے کہ امت گمراہیوں میں ظلمتوں میں بھی ڈوبے گی اور توفانوں کا بھی جگار ہوگی ایسی ظلمتوں سے نجات کے لئے اسے روشنی کی ضرورت ہے اور چراب کی ضرورت ہے اور توفانوں میں گرنے کے بعد اس کو نجات کی کشتی کی ضرورت ہے اگرچہ سیدو شہدہ علیہ السلام کے الہوہ بھی ایسے قصواتِ حسنان الہی موجود ہیں اور آلِ رسول سے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ نے سیدو شہدہ علیہ السلام کو یہ عنوان عطا کیا ہے اور تمام معصومین اس عنوان کے مصداق ہیں لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے سیدو شہدہ کے بارے میں یہ حدیث نورانی سادر ہوئی ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ ہدایت کے چراب ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں اس چراب سے روشنی لینی ہے اور اس کشتی سے نجات کا سفر شروع کرنا ہے کشتی سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اس کشتی کا سہارا لینا ہے اس کشتی سے تماثب کرنا ہے مجالے سے ازاداری سیدو شہدہ کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ سیدو شہدہ علیہ السلام نے امت کی نجات کے لیے دین کی نجات کے لیے بشریت کی نجات کے لیے ظلمتوں اندیروں اور توفانوں سے نجات کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا ہے اور جو راستہ کھولا ہے مجالس و ازاداری اس راہ کو روشناس کرائی اس راہ کو پیچنوائی وہ راستہ تمام دنیا کی وہ تمام جہانی اسلام کی ضرورت ہے ازاداری جس کی سعادت جس میں شرکت کی سعادت اس کی برپائی کی سعادت اس کے انتظام کی سعادت اس کے انسلام کی سعادت اس کے ساتھ کسی بھی پہلو سے معاونت کی سعادت ہم سب کو اور آپ سب کو نصیب ہے محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ نجات دین نجات امت کا تنہا ذریعہ ہے ازاداری سید شہدہ علیہ السلام کے قیام مقدس کو دنیا تک پہنچانا اور اس قیام کا تسلسل ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کربلا کی جنگ سید شہدہ نے شروع کی وہ شہادت سید شہدہ سے ختم ہو گئی یہ غلط فہمی ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے یہ جنگ حق و باطل پہلے سے ہے سید شہدہ سے بھی پہلے سے ہے لیکن یزیدیت کے خلاف جنگ اپنے زمانے کے فاسد وظالم وستمگر نظام کے خلاف نبرد کا آغاز سید شہدہ نے کیا ہے لیکن اس کے اختتام کا اعلان نہیں کیا اس کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا کہ میں ہی آغاز کر کے اور میں ہی اختتام کر کے جا رہا ہوں اور آپ کا کام اس آغاز سے انجام تک جنگ کا تذکرہ کرنا اس کی یاد منانا اور اس کا سوگ منانا ہے یہ جنگ شروع ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی اختتام نہیں پہنچا اس کا اس کا خاتمہ ہوگا سیدو شہدہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے امیر المومنین کا فرمانا ہے اس کا خاتمہ ہوگا کب ہوگا جب فرزند حسین ظہور کر کے پوری کائنات کے اندر پرچم نظام خدا پرچم ولایت لہرائے گا ساتھ ہی اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دے گا اللہ صلی اللہ محمد 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 یہ جنگ شروع ہوئی ہے کربلا سے ختم نہیں ہوئی جس دن دین کا غلبہ ہو جائے گا جس دن اللہ کے نظام کا غلبہ ہو جائے گا جس دن اللہ کی طرف سے مقرر حاکم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دے گا اور باطل محمد ہو جائے گا باطل زہوک ہو جائے گا زاہق ہو جائے گا باطل محمد ہو جائے گا مٹ جائے گا اور حق کا غلبہ ہو جائے گا اس دن یہ جنگ ختم ہو جائے گا لیکن جب تک حق بھی ہے اور باطل نورد جاری ہے یہ رزم جاری ہے ازاداری رزم ہے جو کربلا سے شروع ہوئی اسے کربلا سے میدان کربلا سے نکال کر پوری زمین کو کربلا بنانے کا نام ازاداری ہے تاکہ کربلا ایک سہرہ کے اندر منحصر نہ رہے بلکہ ساری زمین ارض کربلا بن جائے اور سارا زمانہ جس نسل پہ بھی گزرتا ہے وہ زمانہ آشورہ بن جائے ساری زمین کو کربلا بنانا اور ہر زمانے کو آشورہ بنانے کا نام ازاداری ہے اس رزم کے تسلسل کا نام ازاداری ہے اور یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہے نسل اندر نسل ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم ازائے سید الشہدہ میں شریک ہوتے ہیں برپا کرتے ہیں اپنے اپنی توفیق کے مطابق بعضوں کو بانی ہونے کی حیثیت سے بعضوں کو شریک ہونے کی حیثیت سے بعضوں کو معاون ہونے کی حیثیت سے نصیب ہے لیکن جب تک یہ جہد نہیں ہوگی درست روخ نہیں ہوگا اور جب تک روخ اس کا کربلا کی سمت نہیں ہوگا سید شہدہ کی سمت نہیں ہوگا بطور رسم ادا ہوگی اگر اس کا رخ کربلا کی طرف ہوگیا یہ بطور رسم ادا ہوگی اور عزیز آنے من نصف دن کی رسم نے یزیدیت کو رسوہ کر دیا یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتار دیا وہ نقاب پہنانے کیلئے بہت احتمام کیا گیا آپ کیلئے سمجھے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ یزید کی اصلی چہرے سے آپ آشنا ہیں اور نقاب کے پیچھے منفور چہرہ فاسد چہرہ رسوہ چہرہ آپ کو دوخہ دینے میں تامیاب نہیں ہے یہ بصیرت آپ کو نصیب ہوئی ہے لیکن ایک بہت بڑی جمعیت حتی مسلمانوں کی وہ ابھی تک یزید کے اصلی چہرے سے آشنا نہیں ہیں وہ نقاب کے سامنے نقاب کے ذریعے یزید سے آشنا ہیں ان کے چہروں انہوں نہیں ان کی نگاہوں کے سامنے وہ نقاب کوش یزیدیت ہے اس طرح سے لوگ نہیں سوچ دیں جیسے آپ سوچ دیں جیسے آپ کے دلوں میں نفرت ہے یزید کی جیسے آپ کے دلوں میں نفرت ہے کیوں نفرت ہے توجہ فرمائیں ہمارے دلوں میں کیوں یزید کی نفرت ہے یہ نکتہ قابل غور ہے ایک اس سے مشابہ گفتگو ملتی جلتی ایک گفتگو غم حسین کے عنوان سے گزشتہ سنوات میں ایام اعظام دیگر مجالس میں میں نے مومنین کی خدمت میں عرض کی ہے شاید آذرین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اس گفتگو کو سنا ہو اس عنوان سے کہ میں نے کی ایک طالب علم نے گفتگو یہ نہیں عرض کر رہا بلکہ اس پہلو سے کہ آپ شاید اس پہلو سے غور کریں تو مجھ سے بہتر حقیقت تک آپ پہنچیں غم حسین کے نام سے اور خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم جس کو غم حسین کہتے ہیں اس میں ذرا غور کریں کہ یہ کس کا غم ہے آیا واقعا غم حسین ہے ہمیں غم ہے سید الشہدہ کے شہادت کا سید الشہدہ کے مظلومیت کا سید الشہدہ کے خاندان کی اثارت کا سید الشہدہ کے ساتھ ہونے والے اور اوپر ڈھائی جانے والے مسائب کا یہ غم ہے ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں غم حسین یہ ہمارا غم ہے امام حسین کے بارے میں یہ ہمارا غم ہے ہمارے دلوں میں غم ہے جو ہمیں گھر سے نکالتا ہے اور مجلس عزا میں لے آتا ہے یہ ہمارا غم ہے حسین کے بارے میں حسین کا غم یہ نہیں ہے حسین کا غم وہ ہے جو حسین کو مدینہ سے کربلا لے آتا ہے جو ہمیں گھر سے مجلس میں لے آئے یہ ہمارا غم ہے اور جو حسین کو مدینہ سے کربلا لے آئے یہ حسین کا غم ہے اب توجہ فرمائیں ہمیں یزید کیوں برا لگتا ہے ہمیں اس لئے برا لگتا ہے کہ اس نے آل رسول پہ ظلم ڈھایا ہے اور اس کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے ہم یزید پہ لانت کرتے ہیں یزید کو بے شمار کہتے ہیں یزید سے نفرت کرتے ہیں ہم بھی نفرت کرتے ہیں حسین بھی نفرت کرتے ہیں لیکن ہماری نفرت کا سبب آ رہا ہے حسین کی نفرت کا سبب آ رہا ہے ہم نفرت کرتے ہیں چونکہ اس نے حسین اور آل حسین کو قتل کیا ہے اگر یہ قتل نہ کیا ہوتا تو یزید منفور نہ ہوتا ہماری نگاہوں میں چونکہ اس نے حسین کو شہید نہیں کو یزید سے نفرت ہے چونکہ ظالم ہے وفاسد ہے چونکہ تاغوت ہے ابھی تو اس نے جرم نہیں کیا تھا جب حسین کو یزید سے نفرت ہوئی ابھی یزید نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا آپ توجہ فرمائیں اس نکتے پہ غور فرمائیں اگر یزید نے یہ کام نہ کیا ہوتا جس بہت سار نے نہیں کیا ہمیں ان سے کوئی سروقار نہیں ہے لیکن حسین کو ہے سید و شہدہ کو ان سے نفرت ہے اگرچہ انہوں نے سید و شہدہ پہ حاملہ نہیں کیا سید و شہدہ کو اسیر نہیں کیا سید و شہدہ کو شہید نہیں کیا آپ کا فرزن زبا نہیں کیا آپ سید و شہدہ کو پھر بھی ان سے نفرت ہے چونکہ حسین کی نفرت کا میار یہ نہیں جو مجھ پہ تیر چلائے گا مجھے اس سے نفرت ہے بلکہ حسین کا میار یہ ہے جو اللہ کی حد تو رہے گا مجھے اس سے نفرت ہے جو اللہ کی حد پائمال کرے گا جو دین خدا وہ میرا دشمن ہے اس صورت میں غم ہو جاتا ہے غمی دین غم میں بہت فرق ہے نفرت میں بہت فرق ہے یزید سے نفرت میں بہت فرق ہے حسین چراغ ہدایت ہیں ہماری ہر چیز کی ہدایت و جہت دے رہے ہیں ہر چیز کو جہت دے رہے ہیں آپ کی نفرت کو بھی جہت دے رہے ہیں آپ کی محبت کو بھی جہت دے رہے ہیں امام کا کام ہی یہی ہوتا ہے جہت دینا سمت دینا رخ پھیرنا اسی کو امام کہتے ہے جو امت کا اللہ کی طرف پھیر دے جو امت کا رخ اصلی قبلے کی طرف پھیر دے خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو بھی فرمایا حضرت ابراہیم کو بھی فرمایا کہ آپ کا سب سے پہلا فریضہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے رخ خدا کی طرف کرو فَعَقِمْ ابراہیم نے لوگوں میں اعلان کر دیا لوگوں تم جہاں چاہو جاؤ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اگر تم میرے پہ روکار ہو تو اپنا رخ ادھر کر لو جہدر میرا روک ہے جہدر میرا واج ہے سجد شہدان علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران لوگوں کو آگاہ کیا اپنا غم لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہا شریع کے غم بنانا چاہا ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا حسین کو کربلا کے بعد لوگ نہیں چاہیں کربلا سے پہلے ساتھی چاہیں کربلا کے لیے ساتھی چاہیں آشور کے لیے ساتھی چاہیں اگر ساتھ مکہ کہ کوئی دیکھے تو آدھا مضمون بنتا ہے یہ مضمون پورا ہوتا ہے جب قرآن و اہل بیت کو ایک ساتھ رکھا جائے ایک ساتھ رکھا جائے قرآن میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے مومن ہوئے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے ان کے درجوں میں فرق ہے یہ ایک جیسے مومن نہیں کیوں ایک جیسے مومن نہیں ہے چونکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ فتح ہونے سے پہلے جیسے عام رائج تلفظ میں پاکستان میں فتح کہتے ہیں میں بھی وہی تلفظ کروں تاکہ لوگ سمجھ میں آجائے کہنا کیا چاہ رہوں اس وقت فتح نہیں سمجھ میں آتے کیا کہہ رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے معلوم ہے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے خود مکہ میں ہی اسی دن ہوئے جس دن مکہ فتح ہوا تھا کون لوگ مسلمان ہوئے وہی جو پہلے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے رسول اللہ کے ساتھ لڑتے رہے لشکر کشی کرتے رہے حملے کرتے رہے راستے روکتے رہے آج جب مغلوب ہو گئے کمزور ہو گئے اور اسلام کی طاقت ان پر غالب آگئی رسول اللہ کی طاقت غالب آگئی تو آج اسلام قبول کر رہی ہے مسلمان ہو گئے انہیں تانہ نہیں دیا گیا کہ بھائی آج کیوں مسلمان ہو رہے ہو بہر کے انہیں بھی کہا گیا ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان ہو جاؤں آگئے لیکن ہرگز ان کا درجہ ان لوگوں والا نہیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں چونکہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسلام سے لیا نہیں بلکہ اسلام کی نصرت کی ہے وہ انصار اسلام کہلائے ہیں انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اسلام سے لیا ہے اسلام کا بیت المال دیکھا تو مسلمان ہو گئے اسلام کا پیغام دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے رسول اللہ کے موجزے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے بیت المال میں رکھا ہوا سونا دیکھ کر اس کی چمک دیکھ کر اور سکوں کی چھنگار دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ بھائی اب اسلام لانے میں فائدہ ہے لہٰذا مفاد دیکھ کر مسلمان ہو گئے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں ان کے درجات میں فرق ہے اسی طرح وہ مومنین جو کربلا سے پہلے حسین کے ناصر بنیں آشور سے پہلے ناصران حسین بنیں اور وہ جو آشور کے بعد کربلا پہنچے ان میں بڑا فرق ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے جو پہلے پہنچے کربلا میں جان اتھیلی پہ رکھ کر سر ہاتھ پہ رکھ کر حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ سر آپ کا صدقہ ہے یہ سر آپ کی خدمت میں ہے یہ سر اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کر دیا ہے سیدو شہدان شبی آشور چراغ بجھا کے انہیں واپس بھی بھیجنا چاہاں لیکن وہاں سے نکلے نہیں لیکن بعد از آشور بھی لوگ آئے بعد از کربلا بھی لوگ آئے یہ کیوں آئے اظہارِ ہمدردی کے لیے پرسہ دینے کے لیے تسلیت و تسلی کے لیے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ بات میں آئے سیدو شہدانی سیدو شہدانی کربلا کے لیے ناصر مانگے تھے آشور کے جنگ کے لیے رزمِ آشور کے لیے ناصر مانگے تھے کہ اس کے لیے یہوں میری مدد کرو مکہ میں قیام کے دوران سیدو شہدانی مدینہ سے جب نکلے پہلے مدینہ میں بہت کم وقت قیام کے بعد کم وقت مدینہ میں گزارا تھوڑا سا واقع ایک شب وہ پوری شب لوگوں کو دعوت میں گزاری خصوصا بنو حاشم کو کیونکہ بنو حاشم زیادہ مدینہ میں آباد تھے بنو حاشم کی کئی شاخیں تھی ان سب کو سیدو شہدانی الگ الگ دعوت دی ان کے سرکردہ لوگوں کو حتی خواتین بنو حاشم کو الگ دعوت دی اور آخر میں اطمام حجت کرتے ہوئے سیدو شہدانی ایک جملے کا خط بنو حاشم کے نام لکھا مدینہ سے نکلتے ہوئے میں جا رہا ہوں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ میری مدد کے لئے آ جاؤ جو آئے گا مارا جائے گا جو رہ جائے گا کبھی بھی عزت نہیں پائے گا اتنا مختصر سا خط لکھ کر چھوڑ کے مدینہ سے نکل گئے اور مکہ آگئے چار مہینے کے لگ بگ امام مکہ میں رہے تین شابان ساٹھ ہجری سے لے کر آٹھ زلحجہ ساٹھ ہجری تک امام مکہ میں رہے چار ماہ ہو کچھ دن بنتے ہیں چار ماہ صبح و شام امام لوگوں کو پیغام دیتے رہے چونکہ مکہ حجاج کا مرکز تھا حرم خدا تھا سال بھر اس میں دیندار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور خصوصاً حج کے موقع پر حج کے موقع پر آنے والے حاجیوں کو امام نے انتظار کیا کہ سارے حاجی آ جائیں اور اس وقت میں ان کے اوپر اتمام حجت کر دوں آٹھ زلحجہ کو جیسا حاجی نے آنا ہوتا ہے اس دن تک آ جاتا ہے چونکہ آٹھ کے بعد اگر کوئی مکہ آیا تو وہ حج میں شامل نہیں ہو سکتا چونکہ نو سے نو زلحجہ سے واقعیدہ حج اکبر شروع ہو جاتا ہے اور آٹھ سے حجاج مکہ سے نکل جاتے ہیں حج کے مواقف کی طرف عرفہ منا اور مزدلفہ کے جانب لہٰذا آٹھ زلحجہ تاکہ امام تشریف فرما رہے مکہ کے اندر اور اپنا آخری پیغام دے کر آٹھ زلحجہ کو مکہ سے بھی خارج ہو گئے لیکن یہ جتنا عرصہ مکہ میں گزارا صبح و شام اوقات نماز میں اور اوقات نماز کے علاوہ پانچ وقت کی نماز امام خود حرم خدا میں قائم کرتے پڑھاتے اور اس کے بعد شرقہ جماعت سے امام خطاب کرتے اور جب خبر ملتی نیا قافلہ نیا کاروان کسی جگہ سے شام آیا ہے مکہ کے اندر وارد ہوا ہے اگر حرم میں ان سے ملاقات ہو جاتی تو امام وہیں بر انہیں اپنا پیغام دیتے اور دعوت دیتے کہ او میرا ساتھ دو اور اگر انہیں حرم میں وہ لوگ نہ ملتے امام سے قطراتے دوری اختیار کرتے امام ان کے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے ان کے خیموں میں پہنچ جاتے خود اور وہاں جا کر انہیں پیغام دیتے اور انہیں دعوت دیتے کہ او میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اس قیام کے اندر مسلسل امام علیہ السلام نے چند ماہ مکہ کے اندر یہ نہزت اور تحریک اپنی جاری رکھی اور پھر وہی کاروان لے کر جو مدینہ سے لائے تھے وہی کاروان مکہ سے لے کر مکہ سے بھی خارج ہو گئے اہل مکہ کو بھی آخری خطبہ دیا کہ میں کل جا رہا ہوں جو آمادہ ہے اس راہ میں خون بہانے کے لیے شہادت کے لیے وہ ہمارے ساتھ آ جائے جو اس راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے وہ لوگ ساتھ نہیں گئے لیکن اظہار ہمدردی کیا امام کے ساتھ امام کو بھی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں ایک اور احتمام امام علیہ السلام نے ان ایام کے اندر یہ فرمایا کہ دیگر شہروں کی طرف قاسد روانہ کیے کوفہ کے جانب جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا بسرہ کے جانب اپنا الگ قاسد روانہ کیا دیگر اطراف کے قبائل جو مختلف مقامات پر آباد تھے ان کی طرف خطوط بھیجے یا انہیں بالمشافہ پیغام دیا امام علیہ السلام نے کہ انہیں نصرت کی دعوت دو جا کر وہ مدد کرے ہماری یہ قاسدین گئے انہوں نے پیغام پہنچایا لیکن کہیں سے امام کی طرف قابل اعتنا چشم دید نصرت آئی نہیں اکہ دوکہ لوگ آئے بسرہ سے کچھ لوگ آئے علفہ سے کچھ لوگ آئے گنے چنے افراد لیکن جنہیں امام طلب کر رہے تھے جس تعداد میں اتنی تعداد شامل نہیں ہوئے ان میں سے جناب مسلم ابن عقیل کو جب امام علیہ السلام نے پیغام دیا کہ آپ جائیے یہ پیغام لے کر کوفہ اور کوفہ میں آپ کے دو کام ہیں دو فریضے امام نے معین کر کے امام نے حضرت مسلم کے ذمہ لگائی کہ گزشتہ سال ہم نے اشرہ کے موضوع میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے آج آپ کی خدمت میں یہ جملہ صرف تکمیل مطلب کے لئے عرض کر رہا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بیج رہا ہوں کوفہ وہاں جا کر کیا کرنا پہلے بتایا کہ کیسے داخل ہونا کس کے ہاں جانا لوگوں پہ بروسہ نہ کرنا ان پر اعتماد نہ کرنا اہل کوفہ کے اوپر وہاں جا کر ان کا جائزہ لینا پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس روش کے تحت انہیں اپنا پیغام سنانا یہ ادایات تھی حضرت مسلم کو کوفہ تک پہنچنے اور اپنا ٹھکانہ قائم کرنے کے لئے اور وہاں جب جا کر آپ مستقر ہو جائیں وہاں جا کر جب اپنا ٹھکانہ پکڑ لیں تو پھر دعوت دینا کیا ہے دو جملے ادعناسہ الہ طاعتی ایک کام اپنی کوفہ میں یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینی ہے میری اطاعت کی بے حیثیت امام کہ میری اطاعت کریں اطاعت کی دعوت دو اہلِ کوفہ کو دوسرا وَخْذُلْهُمْ اَنْ عَالِ عَبِي سُفِيَان دوسرا فریضہ اے مسلم آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق و ناتا عَالِ عَبِي سُفِيَان سے کٹنا ہے تم نے عَالِ عَبِي سُفِيَان سے دور کرنا اور امام سے مربوط کرنا یہ دو کام ہیں آپ کے ذمہ چونکہ بساوقات لوگ دونوں جگہ مربوط ہو جاتے ہیں عَالِ عَبِي سُفِيَان سے بھی مربوط ہو جاتے ہیں اور عَالِ عَبِي طالب سے بھی مربوط ہو جاتے ہیں نماز عَالِ عَبِي طالب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں اور کھانا عَالِ عَبِي سُفِيَان کے پاس جا کھاتے ہیں نوکری عَالِ عَبِي سُفِيَان دو غلے ہو جاتے ہیں دو چہرے ہو جاتے ہیں دو شخصیتیں بنا لیتے ہیں آلِ عبی صفیان کو بھی رازی رکھتے ہیں اور آلِ عبی طالب کو بھی رازی رکھتے ہیں اس لئے امام نے فرمایا کہ آدھا کام نہیں کرنا کہ آلِ عبی صفیان سے ان کا تعلق قائم رہتے ہوئے میرے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں بنانا پہلے ادھر سے تعلق کاٹنا ہے اور پھر میرے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا ہے میری اطاعت میں ان کو لے آو اور ان کی اطاعت سے ان کا رشتہ کاٹ جو ان سے مکمل طور پر انہیں ڈسکنیکٹ کر دو کہ وہ ان سے کوئی رشتہ نہ ہو فَإِن رَئِتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِنَ عَلَى بَيْعَتِ اگر تم نے دیکھا کہ میری بیعت پر لوگوں نے اجتماع کر لیا ہے تفاق کر لیا ہے فَعَجِّلِّ بِالْخَبَرِ جلدی مجھے باقبر کرنا حَتَّى أَعْمَلَ عَلَى حَسَبِ ذَالِكِ انشاءاللہ تعالی اور اس خبر کے بعد میں جلدی اپنا منصوبہ بنا کے اور اس کے مطابق میں بھی چل پڑھوں گا یہ ہدایات تھی جناب مسلم کو جناب مسلم نے سفر شروع کیا مدینہ سے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اور مدینہ سے نکلنے کے لیے پہلے مسجد الحرام میں کے دو رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جناب مسلم نے اور پھر اپنے امام کے بتائی ہوئے ہدایت کے مطابق سفر جاری رکھا اور سختی کے ساتھ یہ سفر تھا بہت دشوار سفر تھا مدینہ سے چونکہ مخفی بھی رہنا تھا تاکہ بنومیہ کو پتا نہ چلے کہ امام کا قاصد کوفہ جا رہا ہے مخفی بھی رہنا ہے ان کی نظروں سے اوجل بھی رہنا ہے اور اپنا سفر بھی جاری رکھنا ہے اس طرح اپنے آپ کو پنہان رکھے فاسد ظالم حکومت کی نگاہوں سے اور جناب مسلم نے ایسا ہی کیا اس طرح سے سفر رکھا کہ متوجہ کوئی نہ ہونے بائے کہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے یہ نہیں معلوم ہونے دیا بلکہ جو بھی ملتا راستے میں پوچھتے کہاں جانا ہے تو قریب والی آبادی کا بتا دیتے کہ وہاں تک جانا ہے کیونکہ وہاں تو جانا ہی جانا تھا جیسے آپ اگر مخفی سفر کر رہے ہیں یہاں سے اسلام آباد کا اگر لاہور سے نکلتے ہیں آپ کو کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم شیخ اپورا جا رہے ہیں کیونکہ شیخ اپورا تو جانا ہی جانا ہے آپ کو شیخ اپورا پہنچ کے آپ آگے بڑھیں کہاں جا رہے ہیں کہیں جی گجرہ والا جا رہے ہیں چونکہ گجرہ والا تو جانا ہی جانا ہے آپ کو وہاں سے گزرنا ہے آپ کو جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتانا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اب حضرت مسلم اسی طرح اول تو اپنی پیچان چھپائی کہ یہ نہ بتا جلے کون ہیں اپنے ساتھ دو ساتھی ملائے اور انہیں لے کر روانہ ہوئے دو رہنما جو سہرائی راستوں سے آشنا تھے راستے میں مشکلات زیادہ ہوئیں اور امام کے جو سہرائی راستہ بتانے والے خوجی تھے جو راستے تشخیص دیتے ہیں سہرائی راستے یہ دونوں سفر کے شدد سے اور پیاس سے فوت ہو گئے مر گئے یہ دونوں راستے کے اندر یہ قرائے کے لوگ ہوتے ہیں آپ کہیں جی جسرہ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں رکشے والا ہے مجھے آپ نے پیسے دی ہے آپ کو لے جائے گا دوسرے نے پیسے دی اسے لے جائے گا اگر آپ اسے پیسے دیں مجلس میں لے جاؤ وہ آپ کو پیسے لے کے مجلس میں لے آئے گا اگر دوسرا خدا نہ خاصتہ اس کو کہتا ہے آکر جی مجھے لے جو مجلس میں لے جو لیکن مجلس میں میں نے تقریب کرنی ہے اسے بھی پیسے لے کے وہاں یہ آکر چھوڑ دیتا ہے یہ قرائے کے لوگ خوب اپنی سرفسز دیتے ہیں خدمات دیتے ہیں انہیں سروکار نہیں ہوتا آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا انہیں آپ فیس دیں آپ کو جو جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں گے آپ کو پہنچا دیں گے فیس والا طبقہ اس کو کوئی سروکار نہیں آپ نے کہاں جانا ہے انہیں سروکار فیس سے ہوتی ہے نہ آپ کی دین سے سروکار ہے نہ آپ کی دنیا سے سروکار ہے نہ آپ کی جنت سے سروکار ہے نہ آپ کی جہنم سے سروکار ہے نہ آپ کے دکھ کہ انہیں کوئی سروکار ہے نہ آپ کی خوشی سے ہے انہیں کوئی ساروکار ہے ان کا ہم و غم فیس ہے پیسہ ہے پیسہ دو نہیں تو وہ التماع سے دعا کر کے چلے گے اللہ بھلا کرے تیرا اگر پیسہ نہیں دیا تو باقی ساری گفتگو آپ ہی کے بارے میں ہوگی ممروں کی اوپر اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا وہ کتنے لوگ ہیں شر سے بچنے کے لیے یہ پیسہ دے دیتے ہیں ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ سب سے برا مہمان وہ ہے جس کے ڈر سے میزبان تکلف میں پڑ جائے جو بیزت کرتا ہے جا کر باہر وہ جی گئے تھے ہم نے ممبر بھی کہہ دیتا ہے آلو کھلائی اس نے سور کیوں نہیں لگ رہی کہتے ہیں اس لیے کہ بانی نہیں آلو کھلائی مومن کی عزت ہے خیال رکھو اگر نہیں تھا اس کے پاس چوزہ نہیں تھا نہیں پکایا مٹن نہیں ملا اس کو ناغا تھا تو جو کھلایا اسے پہ شکر خدا کرو اس کی حد نہ کرو اسے لوگوں کے سامنے رسوہ نہ کرو یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کو دعوت دے دی بلا لیا باہر کے فیسوہ لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ایک اور رنٹل امام حسین علیہ السلام نے قرائے پہ اس کے اونٹ لیے اور گھوڑے مکہ سے لیے اور کربلا تک یہ امام کے ساتھ رہا عصر ایشور تک امام کے ساتھ رہا اور آخر تک بیٹھا رہا جب اس نے دیکھا کہ اب امام آخر میں خود شہادت کے لیے جا رہے ہیں تیاریاں کر رہی ہیں اس وقت آخر میں اثر کے وقت امام کے پاس آیا اور جب مقتل سارا لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور امام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا اور سید ساجدین تھے اس وقت یہ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور اب تو آپ بھی جانے والے ہیں میرا رہنا باپ کے لیے مفید نہیں ہیں تو مربانی کریں کہ اونٹوں کا قرائے مجھے دے دیں تاکہ میں تو واپس جاؤں اپنے گھر پہنچوں امام نے اسے بلایا اور اسے قرائے جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا فیس دی اس کو اور دے کر اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے نکل جاؤ اور امن سے سہرہ سے نکل جاؤ کہ سہرہ کربلا سے اور نکل گیا یہ باری فیس لے کر اونٹ اور گھوڑے اپنے لے کر امام کو تنہا چھوڑ کے اس راستے سے امام کے بتائی ہوئے راستے سے نکل گیا اور کربلا سے بہت دور چلا گیا کسی اور علاقے میں چلا گیا وہاں کسی نخلستان سے گزر رہا تھا ڈاکوں نے اس کو گھیر لیا اونٹ اور گھوڑے بھی چھل لیے پیسے بھی لے لیے قتل بھی کر دیا اس کو بنا ہوئی مارا بھی گیا وہ بھوتا ہے ایسے اسے کوئی سروکار نہیں تھا سید الشہدہ ہیں اکیلے رہ گئے ہیں آل رسول ہیں خاندان آل رسول ہے قرائے پہ آیا ہوا تھا فیس تھی اس کی گھوڑوں کی بنتی تھی مجھے دے دو میرے گھوڑے کی فیس دے دو آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں یہ نہ ہو جائے کہ آپ شہید ہو جائیں بعد میں میرا قرائے دینے والا بھی کوئی نہ ملے یہاں بات یہ دونوں ساتھی جو عزت مسلم نے چونے تھے یہ دونوں وفات با گئے راستے میں سختی کی وجہ سے وہاں سے جناب مسلم نے ان کے وفات کے بعد امام علیہ السلام کو خط لکھا ایک قاسد کے ذریعے واپس مکہ خط بھیجا اور اس خط میں استعفہ لکھ دیا اپنا حضرت مسلم نے یعنی کہ مجھے اس معموریت سے معاف کر دیں آپ تفصیلی مضمون میں عرض گیا کہ گزشتہ سال عشرہ محرم میں پڑھ چکا ہوں اسی مطلب کا یہاں صرف اشارہ کرنا ہے وہ نکتہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کی خاطر یہ مطلب عرض کر رہا ہوں کیوں حضرت مسلم نے استعفہ لکھ بھیجا واپس اس لیے کہ معلوم تھا کہ امام کے قیام کا دار و مدار مجھ پر ہے میرے کوفہ پہنچنے پر ہے میری معموریت پر ہے اگر میں بروقت پہنچ جاؤں اور اپنی معموریت انجام دے دوں اور اہلِ کوفہ سے بیعت لے لو اور آلِ ابی سفیان سے ان کا ناتہ کٹ لو اگر یہ سب کچھ جیسا امام نے فرمایا ہے ایسا ہو جائے پھر تو کامیابی ہے ہماری لیکن اگر مجھ سے نہ ہو سکا اگر میں نہ پہنچ سکا کوفہ کوفہ پہنچ کر کوفہ والوں کی بیعت نہ لے سکا اگر کوفہ والوں کی بیعت لے کر ان کا ناتہ آلِ ابی سفیان سے نہ توڑ سکا تو اس وقت امام نے جو کچھ سوچا ہوا ہے جو منصوبہ ہے امام کا وہ ممکن ہے میری وجہ سے شکست کھا جائے اس لئے امام کو لکھ بے جا راستے سے استعفہ کہ آپ میری جگہ کسی اور کو معمور بنا دیں شاید یہ نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے چونکہ راستے کے دشواریاں بتاتے ہیں کہ معلوم نہیں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں یہ خط لکھا الفاظ یہ ہیں جنابِ مسلم بن عقیل کے الفاظ یہ ہیں اما بعد یہ خط ہے حضرتِ مسلم بن عقیل نے لکھا قیس ابنِ مساہر سیدعوی کو لکھ کر دیا قیس ابنِ مساہر کو لکھ کر دیا کہ میرا خط امامِ حسین علیہ السلام تک لے جاؤ قیس ابنِ مساہر سیدعوی یہ خط لے کر امام کے پاس آئے خط کا مضمون یہ ہے حضرتِ مسلم کے خط کا اما بعد یعنی حمد و سنہ اور تعریفِ خدا کے بعد فَإِنِّي أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ مَعِي دَلِيلَانِ لِي آپ کے فرمان پر میں مدینہ سے نکلا دو رہنما لے کر رہنما یعنی راستہ بتانے والے خوجی دو لے کر نکلا فَجَارَ عَلَى الطَّرِيكِ وَذَلَّ وَشْتَدَّ عَلَيْهَ الْعَتَشِ راستے میں مشکل پیش آئی ہے راستہ گم کر بیٹھے وہ دونوں زیر حضرتِ مسلم بھی انہی کے ساتھ تھے جدر وہ لے جا رہے تھے راستہ ان سے گم ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر شدت اتش کی پیاس کی غالب آئی اور وہ دونوں وہاں پر ان کی موت ہو گئی فَلَمْ يَلْبِثَ عَنْ مَاتَ وہ فوت ہو گئے وَأَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَحِينَ إِلَى الْمَا ہمارے پاس بھی پانی نہیں تھا ان کے پاس بھی نہیں تھا لیکن وہ اتش برداشت نہیں کر سکے ہم پیاسے ہی پانی کی طرف چلتے رہے اور اب ایک پانی پر پہنچ آئے ہیں ایک جگہ پر پہنچ آئے ہیں جہاں پینے کا پانی ہمیں مل گیا ہے فَلَمْ نَنْجِئِ اللَّا بِحَشَاشَتِ عَنْفُسِنَا ہم نے فقط اپنی سانسیں بچائی ہیں پانی پی کر اس شدت سے ہمیں بھی پیاس تھی وَدَالِكَ الْمَا بِمَقَانِنِ يَدَّ الْمَزِيقَ مِنْ بَطْنِ الْخُبَيْتِ کہ بتایا کہ یہ کہاں ہے اس جگہ کا نام بتایا کہ یہ فلان جگہ ہے جہاں پر یہ پانی ہمیں ملا اور ہم نے جان بچائی وہ دونوں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی وفات پا گئے وَقَدْ تَطَيِّرْتُ مِنْ وَجْهِ حَذَا اور اس واقعے سے اب میرے دل میں یہ سوچ آگئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر میں بھی کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جاؤں اور کوفہ نہ پہنچ پہوں اور آپ کا پیغام میرے وجہ سے نہ پہنچ سکے اور اس طرح آپ مقہ میں منتظر رہیں اور یہ معموریت میری انجام نہ پائے فَإِنْ رَأَيْتَ عَفَيْتَنِ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں مِنْهُ وَبَأَسْتَ غَيْرِ اور کسی اور کو جو یہ کر سکتا ہو اور یقینی کسی اور کو روانہ کر دیں وَالسَّلَام یہ خط حضرتِ مسلم کا لے کر قیس ابنِ مساہرِ سیدعوی امام کی خدمت میں مکہ میں آئے فَقَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ سید الشوہدان نے جوابی خط لکھا اسی کے ہاتھ قیس ابنِ مساہرِ سیدعوی کو لکھا خط مختصر سا دو جملوں کا اما بعد بعد حمد و سنائے پروردگار امام نے لکھا فَقَدْ خَشِتُ أَنْ لَا يَكُونَ حَمَلَكَ أَلَى الْكِتَابِ إِلَيَّ فِي الْاِسْتِعِفَى مِنَ الْوَجْحِ اللَّذِي وَجَّهْتُكَ لَهُ إِلَّا الْجُبْنِ میرے ذہن میں یہ گمان آ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو روانہ کیا تھا خوف نے سختی نے ڈر نے آپ کو استعفہ پر مجبور کر دیا اور آپ نے یہ خط لکھا ہے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں ڈر تو نہیں ہے ڈر کی وجہ سے تو نہیں لکھ رہے کہیں اور پھر امام نے فرمایا کہ فَمْذِ جاری رکھ اپنا سفر استعفہ قبول نہیں ہے آپ ہی نے یہ معموریت انجام دینی ہے اپنا سفر جاری رکھیں فَمْذِ لِوَجْحِقَ اللَّذِي اس ایک جملے کے لیے یہ سارا مطلب ذکر کر رہا ہوں یہ آپ سے مربوط ہے فَمْذِ لِوَجْحِقَ اللَّذِي وَجَّهْتُكَ لَهُ جس سمت میں نے جس جہت میں میں نے تجھے ڈالا ہے اس جہت میں اسی ارادے کے ساتھ اسی عزم و استقامت کے ساتھ بڑھتے چلے جاؤ منزل مقصود تک پہنچنے تک چلتے جاؤ واپسی کا سوچنا بھی نہیں ارادہ واپسی کا کرنا بھی نہیں اور آپ کو کسی اور کے بدلے میں تبادلہ بھی نہیں کرنا کہ آپ کی جگہ میں کسی اور کو روانہ کر دوں آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے عزیزان اب وہ ہاشیہ تھا کہ راستے میں سختی پیش آئی پانی نہیں ملا اور دو جو ساتھی تھے جنہوں نے راستہ بتانا تھا جنہیں قرائے پہ لیا تھا ساتھ وہ شدتِ اتش سے وہاں پر وفات پا گئے اور اس حادثے سے حضرتِ مسلم نے متاثر ہو کر لکھ بیجا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگلی منزل پر دوبارہ یہی حادثہ ہو اور ہم بھی شدتِ اتش سے یہی پر شہید ہو جائیں اور آپ کا مقصد اور پیغام راستے میں ہی رہ جائے اور منزلِ مقصود تک نہ پہنچے اس لیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور کو بھیجو کہ جو ان راہوں سے چل کر مطمئن آپ کا پیغام کوفہ تک پہنچا کے اور آپ کی مراد پوری کر دے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سختیاں ہیں جو دوسرا جائے گا اس کی راہ میں بھی یہی راستہ ہے اس کی راہ میں بھی یہی پیاس ہے اس کی راہ میں بھی یہی سختیاں ہیں آپ نے پیچھے کا نہیں سوچنا فمزے چلتے جاؤ فمزے زواد کے ساتھ فمزے چلتے جاؤ گزرتے جاؤ رکے بغیر گزرتے جاؤ پیچھے مڑے بغیر گزرتے جاؤ فامزے یعنی آگے ہی بڑھتے جاؤ گزرتے جاؤ لِوَجْحِكَ اللَّذِي وَجَّهَتُكَ لَهُ اس سمت اور مقصود کی طرف جس مقصود پہ میں نے تمہیں ڈالا ہے اس مقصود کی طرف بڑھتے ہی چلے جاؤ راستے میں شہید ہو جاؤ تو بھی پیچھے نہیں آنا رکنا نہیں ہے اور اگر منزل پہ کوفہ پہنچ جاؤ تو بھی آگے ہی جانا ہے پیچھے نہیں آنا عزیز آن امان سید الشہدانی جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ سید الشہدانی ستم کے خلاف چونکہ جو چیز ہمارے دلوں میں نفرت کا باعث ہے یزید سے وہ یہ ہے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے لیکن جس وجہ سے حسین کو نفرت ہے یزید سے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے چونکہ اس وقت تک کوئی بھی آل رسول کا فرد یزید کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا تھا لیکن امام فرما رہے تھے کہ یہ منحوس وجود زمین سے ختم کرنا لازمی ہے راہِ حسین کیا ہے راہِ حسین یہ ہے کہ جس دلیل سے حسین یزیدیت کا خاتمہ چاہتے ہیں عزادار اسی دلیل سے یزیدیت کا خاتمہ چاہتے ہیں جس دلیل سے حسین خاتمہ جاتے ہیں عزاداری یہ نہیں ہے کہ فقط قتل حسین کا مجرم ہے یزید حسین فرماتے ہیں میرے قتل سے پہلے مجرم ہے یہ دینِ خدا کا مجرم ہے یہ اللہ کا مجرم ہے یہ رسول اللہ کا مجرم ہے یہ تمام انبیاء کا مجرم ہے یہ تمام بشریت کا مجرم ہے کیوں؟ کہ فاسد ہے ظالم ہے ستمگر ہے شارب الخمر ہے قاتل النفس المحرمہ ہے یہ دلائل ہیں جس دلائل سے اس کو نہیں ہونا چاہیے اور یزید کو ختم کرنا اتنا اہم ہے عزیز مند توجہ فرمانا امام خبینی لفیق یامسین لفیق یامسین لفیق یامسین لفیق یامسین بنا یو جس جو دیئے روح زمین یہ ایک حقیقت ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے جس کی گواہی رسول اللہ دے رہے ہیں جس کی گواہی اللہ نے دی ہے جس کے شواہد اور نشانیاں ساری کائنات میں برملہ ہیں کہ سید الشہادہ سے برتر پاکیزہ تر مقدستر ہستی روح زمین پر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے قیمتی ترین ہستی جس طرح رسول اللہ کی مد میں اس شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مختصر بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد تو سب سے عظیم ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کی خب یہی عقیدت کا جملہ حسین علیہ السلام پر صدق کرتا ہے کہ سید الشہدہ اللہ کی عظمت کے بعد رسول اللہ کے بعد حسین سے برتر کوئی اور نہیں ہے حسین سے برتر کوئی اور نہیں ہے حسین کا سانی کوئی اور نہیں ہے لیکن یہی ہستی یہی ہستی یہ قربان ہو جائے یہ فدا ہو جائے یہ شہید ہو جائے اپنے خاندان سمیت شہید ہو جائے کس لیے شہید ہو جائے کہ اس کی شہادت سے اگر ظلم فساد شر منکرات اور یزیدیت جیسا منحوس نظام ختم ہونا اگر منحصر ہے حسین جیسی شخصیت کی شہادت پر تو اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے یہ قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو کر دیں اس سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ دین میں نہیں ہے پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے لیکن ظلم کے خاتمے کے لیے شر کے خاتمے کے لیے فساد کے خاتمے کے لیے یزیدیت کے خاتمے کے لیے اگر اس حد تک بھی جانا پڑتا ہے تو جائیں اتنی اہمیت ہے ظلم کسی قیمت پر نہیں برداشت کرنا ستم نہیں برداشت کرنا فساد نہیں برداشت کرنا حسین نے یہ جنگ شروع کی یزید کے خلاف یزید کے خلاف اس کے نصب کی وجہ سے تو نہیں کی جنگ اس کے نصب کی وجہ سے جنگ نہیں کی کیونکہ نصب کی وجہ سے جنگ کرنا ہوتی تو یزید کے باپ کے خلاف جنگ زیادہ حق بن بانتا تھا کہ یزید کے باپ کے خلاف جنگ کی جائے سعید الشہدہ نے بیس سالہ اس کے دور حکومت میں اس کو تحمل کیا لیکن اس کے خلاف جنگ نہیں کی اس کی طرف سے ہر چیز مشہدہ کی جنگ نہیں کی وجہ بھی بیان کی کیوں نہیں کی سعید الشہدہ فرماتے ہیں بنتی ہے جنگ جواز ہے جنگ کا لیکن ساتھ پابندی بھی ہے اس اہد کی جو امام حسن نے کیا تھا اس اہد کی پابندی بھی ہے ساتھ اس اہد کی پابندی کی وجہ سے میں نے وہ اہد توڑنا نہیں ہے چونکہ اللہ فرماتا ہے جب اپنا اہد کرو تو اس اہد پر جان بھی لینی پا جائے اہد مت توڑنا تو یہ نہ ہو جائے اقتدار کی خاطر اقدار پائمال نہ کرنا حکومت اقتدار کا نام ہے اہد اقدار کا نام ہے اقتدار کے لالچی نے اقدار توڑ کر اقتدار لے لیا اقدار پائمال کر دی لیکن اقدار کے محافظ نے اقتدار کو ٹھوکر مار کر اقدار کو محفوظ کر دیا اقدار کو محفوظ کر لیا دنیا اقتدار سے نہیں چلتی اقدار سے چلتی ہے اقدار سے چلتی ہے اقتدار سے نہیں چلتی سید و شہدان نے اقدار بچا لی میں جنگ بنتی ہے ظلم ہے ستم ہے لیکن میں پابان ہوں اس اہد کا یزید کے خلاف کوئی اہد نہیں ہے بلکہ اہد شکنی ہے اہد ادھر سے ٹوٹ گیا اب اس کو برداشت نہیں کرنا یزید کو کیوں برداشت نہیں کرنا نہ اس کے نسب کی وجہ سے بلکہ اس کے فساد کی وجہ سے اس کی ظلم کی وجہ سے اس کی ستم کی وجہ سے اس کی ناہلی کی وجہ سے اس کی تغیان کی وجہ سے اس کی حوصرانی کی وجہ سے اس کی شہوترانی کی وجہ سے سید و شہدان نے ایک بہت عالی جملہ بیان فرمایا عزیز امان اہل بسرہ کے نام اور اہل بسرہ میں سے ایک شخص نے جو سید و شہدہ کو جو ہماری روز کی مجالس کا موضوع ہے جامعہ میں وہاں پر یہی اہلِ بسرہ کے نام امام کا خط موضوع باس ہے اور اہلِ بسرہ نے جو امام کو خط لکھا اس میں ایک جملہ برا خوبصورت اہلِ بسرہ نے یہ بیان کیا اور وہ یہ تھا کہ یزید اس قدر نالائق اور پست اور گھٹیا ہے امتِ اسلامیہ کی سربراہی کے لیے لائق و شایع نشان نہیں ہے اور مقامِ امت اس سے کہیں زیادہ بلانتر ہے کہ یزید جیسا اس کا حکمران بن جائے عزتِ امتِ اسلامیہ عزتِ نفس امتِ اسلامیہ کی یہ پائمال ہوتی ہے اگر یزید حکمران بن جائے یزید کی حکمرانی سے حدودِ خدا پائمال ہوتی ہے سیدو شہدہ کو توجہ فرمائیں یہ مارکہ کربلا بڑا عجیب مارکہ ایک جنگ نہیں تھی حسین ایک آن میں آنِ واحد میں بیق وقت ایک نہیں کئی محاضوں پر جنگ کر رہے تھے عمرِ سعید کے خلاف ایک محاض تھا ایک محاض عمرِ سعید کے مقابلے میں تھا ایک محاض بزدلوں کے مقابلے میں تھا ایک محاض بغیرتوں کے مقابلے میں تھا ایک محاض منافقوں کے بارے میں تھا ایک محاض اہد شکلوں کے مقابلے میں تھا ایک محاض مسلحت پسندوں کے مقابلے میں تھا ایک محاض ڈرپوک لوگوں کے مقابلے میں تھا ایک محاض تو نہیں تھا حسین کے سامنے کربلا کی جنگ کو اگر احاطہ کرو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے سیدو شہدہ کے مقابلے میں کتنے محاذ ہیں امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے سب امام کو اپنی رائے سے ہٹانے کے چکر میں ہیں ہر ایک اپنے تھے ہر ایک اپنا اور گئے سب مل کر سیدو شہدہ کا ارادہ بدلنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں خب آپ توجہ کریں یہ دباؤ برداشت کرنا سب سے مشکل ہے عمر ساتھ سے لڑنا آسان ہے عمر ساتھ سے لڑنا آسان ہے مسلحت پراست مشمروں سے لڑنا مشکل ہے مقدسین سے لڑنا مشکل ہے ایک بڑی صف حسین کے سامنے مقدس معابوں کی صافتی جو تقدس کے لبادے میں آ کر سیدو شہدہ کو اپنے ارادے سے روک رہے تھے کیوں روک رہے تھے وہ حیران تھے حسین علیہ السلام کو ہوا گیا ہے بلکہ بعضوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی تو خاموش نہیں ہیں یہ حکومت بھی جانے دیں رہنے دیں گزرنے دیں ایک نے یہ کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں حرم خدا میں کعبہ سے باہر نہ آنا چونکہ کعبہ میں امن ہے کعبہ بیعت امن ہے جو کعبہ میں چلا گیا اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتا آپ کعبہ میں پناہ گزین ہو جائیں مجاور بن جائیں اور کعبہ میں آپ محفوظ ہیں ایک نے کہا کہ آپ کعبہ میں اگر مکہ میں آمن نہ ہو تو یمن چلے جائیں اگر یمن میں آمن نہ ہو تو ایک اور مشورہ آیا خیر خاؤں کا وہ مشورہ یہ تھا کہ مکہ اور یمن کے درمیان ریگستان ہے سہرائی علاقہ اور پہاڑی علاقہ ہے اس علاقے میں غاریں ہیں ریگستان میں بھی ٹیلوں میں اور پہاڑوں کے اندر اور امام کو مشورہ دیا کہ آپ ان غاروں کے اندر چھپ جائیں ایک دن تو یزید مر ہی جائے گا شراب نوشی سے مر جائے گا فساد سے مر جائے گا ہوسرانی کی وجہ سے مر جائے گا اس کو کوئی اور اقتدار کا لالچی آکے مار دے گا کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے گا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا اس کی موت کا انتظار کرتے رہیں اور جس دن آپ کو خبر ملے یہ مر گیا ہے اس غار سے باہر آ جائیں توجہ کریں عمر الساد کے خلاف لڑنا اتنا دشوار نہیں تھا جتنا ان آراء کے خلاف لڑنا مشکل تھا جتنا ان مشوروں کے مخالفت کرنا مشکل تھا عزیز امان مشکل کیا تھی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے ہم بیچ میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں بیعت بھی نہ ہو اور قیام بھی نہ ہو جنگ بھی نہ ہو یہ درمیانی راستہ ہے اور یہ راستہ موجود ہے بڑی جیت شخصیتوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم زمانت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے خود بھی بیعت نہیں کی اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور دیکھیں آپ ہم بھی آمن سے آپ بھی آمن سے وہ بھی آمن سے نہ وہ ہم پر حملہ کرے گے ان لوگوں نے خود بھی بیعت نہیں کی تھی امام سے کہا کہ ہم آپ کو بھی وہی راستہ بتاتے ہیں آپ اپنے گھر میں رہیے آپ ان کو نہ چھڑیں گے آپ کو نہیں چھڑیں گے آپ بیعت بھی نہیں کریں گے اور جنگ بھی نہیں کریں گے یہ اہم نکتہ تھا سید الشہدہ انہیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بزرگواروں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یزید کے ساتھ میری ذاتی دشمنی نہیں ہیں یزید میرے خاندان کا دشمن ہے لیکن میں خاندان کا انتقام یزید سے نہیں لینا چاہتا کیوں کہ میرے نانا نے یزید کی دادی کو معاف کر دیا انتقام نہیں لیا اس نے سید الشہدہ کا جگر چبایا تھا اگر انتقام لینا ہوتا تو میرا نانا یزید کی دادی سے انتقام لینا تھا ہند جگر خارا سے انتقام لینا تھا اس نے بہت بڑا ظلم کیا جنگ اہد میں حمزہ سید الشہدہ کو قتل کروایا شہید کروایا اور پھر خنجر سے سینہ چاک کر کے جگر نکال کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دانتوں سے چبایا اور خطاب تو ہی نامیز کر کے اے محمد اے علی دیکھو آج میں نے بدر کے مقتولوں کا آج انتقام لے لیا ہے حمزہ سے انتقام لے لیا ہے اور رسول اللہ جب مکہ گئے تو یہ موجود تھی مکہ کے اندر جب مکہ فتح ہوا یہ موجود تھی جنگ کے سارے بانی موجود تھے لوگوں نے کہا آج انتقام لیں گے رسول اللہ نے فرمایا نہیں آج یوم انتقام نہیں ہے انتقام نہیں ہے چونکہ دین دین اسلام دینِ خدا دینِ انتقام نہیں ہے دینِ نظامِ خدا ہے دینِ انتقام نہیں ہے بڑاس نہیں نکالنی ہے نظامِ اللہ بھرپا کرنا ہے رسول اللہ اگر شاہد ہے بڑاس نکالنا تو نکال سکتے تھے لیکن مقصد نظامِ خدا قائم کرنا تھا مکہ وہ غیر مکہ کے اندر انتقام سے انتقام ہی ہوتا ہے نظام قائم نہیں ہوتا نظام قائم نہیں ہوتا یہ ذہنوں میں رکھ لیں آپ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ ہم فقط انتقامی لشکر ہیں ہم انتقامی فورس ہیں ہم انتقامی ملت ہیں نہ عزیز من ہم امامی ملت ہیں نظامِ امامت ناخذ کرنے والے ممکن ہے انتقام نہ لیں لیکن نظام سے گزرنے والے دشمن سے گزر جائیں گے دشمن کو ممکنے چھوڑ دیں لیکن اللہ کے نظام سے نہیں گزر سکتے فاسد نظام نہیں برداشت کر سکتے یہی مشکل تھی سہید و شہدہ فرما رہے گی ذاتی دشمنی کا معاملہ تو نہیں کہ تم سلو کی باتیں کرتے ہو میں اسے مان لوں وہ مجھے مان لے بزرگو مشکل جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ مشکل یہ ہے کہ یزید اللہ کی حدود کو پائمال کرتا ہے اور میں نگہبانی حدود خدا ہوں میں پاسدار حدود خدا ہوں میں پاسبانی دین خدا ہوں میں پاسدار ناموس خدا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پائمال کرتا رہے اور میں صرف اس بات پر خوش رہوں کہ مجھے چھوڑ دے میرے خاندان کو کچھ نہ کہے جب کوئی ظالم اللہ کی حدود کو پائمال کرتا ہے یہی کافی ہے جواز بن جاتا ہے اس کی نابودی کے لئے اس کے خلاف قیام کے لئے سید و شہدہ نے خروج کیا قیام کیا اور پھر اپنے سفیر کو جو جملہ کہا فم دے چلتے جاؤ گزرتے جاؤ کس سامت جاؤ فمزل وجھ کاللذی وجہتو کالہو قرآن کے عداب میں ایک عدب آئمہ اطہار فرماتے ہیں رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنو کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے یہ ساری آیات مجھے خطاب کر رہے ہیں مخاطب بن کر قرآن پڑھو عزیز امن یہی عدب اہل بیت کا بھی ہے حسین کے سامنے حسین کا جب خطبہ سنو تو یہ نہ کہو کہ یہ بات اس کو کہہی جا رہی ہے یہ بات اس کو کہہی جا رہی ہے حسین کے خطبے کا مخاطب بن کر خطبہ سنو اگرچہ بظاہر کسی کے لئے بھی ہو چونکہ آیات ہمارے لئے تو نہیں اتریں ہم تو تھے نہیں اس وقت آیات اس زمانے کے لوگوں کی عمال کی مناسبتوں سے اتریں لیکن امام فرماتے ہیں کہ تو چودہ سو سال بعد جب آکے قرآن کی آیت پر تو یہ سمجھ کہ قرآن کی آیت تجھے خطاب کر رہی ہے عزیز امن اس وقت حسین ابن علی کے آج عزادار بیٹھ کر حسین ابن علی کا جملہ اس در اللہ سنے کہ یہ مسلم ابن عقیل کا جملہ ہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہ مسلم ابن عقیل کی سفارت شان نزول ملی ہے لیکن یہ خطاب مجھے بھی خطاب ہے کیا خطاب ہے فمز چلتے جاؤ چلتے آجائیں تو ڈرنا نہیں ظالم آجائیں تو ڈرنا نہیں دہشت گرد آجائیں تو ڈرنا نہیں پابندیاں آجائیں تو ڈرنا نہیں کچھ بھی تمہاری راہ کے اندر آجائے فمز لی وجہ کا اے ازادار اے میرے سفیر میں نے جس سمت تجھے لگایا ہے اسی سمت بڑھا جا جہت نہ بدلنا روخ تو کہا لہو سید شہدہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ مارکہ شروع کر دیا ہے یہ مارکہ ختم ہوگا جب پوری دنیا سے نشان یزیدیت مٹ جائے گا اور حق کا پرچم لہرا جائے گا جنگ کربلا وہ آشور ختم ہو جائے گی جب تک وہ پرچم نہیں لہرا تھا تو اس وقت تک تیرا نعرہ کیا ہے کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن تیرا آشور ہے اور تو گزرتا جا تو چلتا جا یہ رزم حسین ہے اور ازاداری تسلسل رزم حسین ہے ازاداری بزم نہیں ہے کہ ایک دن یا دس دن یہ منعقد ہوگی پھر اس کے بعد ازادار نظر نہیں آئے گا آتا تو یزیدیت اسی دن پوری دنیا سے مہوہ ہو جاتی یہ جو نسل یزید باقی رہ گئی آج جو ہر ملک اندر تاغوت کا سایہ ہے اس لیے کہ شیعہ کربلا نہیں پہنچا کربلا نہیں پہنچا اور کس موقع پہ کیا کر جاتا ہے حسین کو چاہیے تھا کربلا میں شیعہ چاہیے آشور میں شیعہ چاہیے بعد میں آئے گا آشور کے بعد قبر پہ ممبتی جلانے کے لئے آئے گا اب کس لئے آئے گا اب تو صرف حاجتیں تیری رہ گئیں مجھ سے حاجتیں منوا کے چلا جاؤں میں نے تجھے نصرت کے لئے بلایا تھا تو مجھے حاجتوں کے لئے طلب کرتا ہے مولا علی دنیا کے لئے چاہتے سیدو شہدہ نے جب طلب کیا آجاؤ اب سیدو شہدہ نے جنگ کا اختتام نہیں کیا اگر جنگ کا اختتام ہوتا تو آخری لفظ سیدو شہدہ کے حل من ناصر ان انصر نہ نہ ہوتے حل من ناصر نہ ہوتے کیوں کہ اب ناصرین کی کیا ضرور ہے اب تو ختم ہوگی جنگ اب تو آپ شہید ہو رہے ہیں اب اگر ناصر آ بھی گئے تو کیا کریں گے آپ کے کس کام آئیں گے حسین کیا فرما رہے ہیں کہ ناصرین اس لئے چاہئے تاکہ یہ رزم جاری رہے آگے اور یہ رزم جاری رہے آگے اس کو تھمنے نہ نہ اس کو ختم نہ ہونے دیں اور اس وقت حسین کی نسلت کے لئے ایک ناصر خیمہ حسینی سے نکلا سید شہدہ نے فرمایا اس ناصر کو واپس لے جاؤ تاکہ میری نسل بھی باقی رہے اور ندائے حسینی آج بھی باقی ہے عزیز امن ازاداری حل میں ناصر کا جواب اور ازاداری کا اقتطام ودا پہ نہیں ہوتا ہم کب ودا کا نوحہ پڑھتے ہیں اور سلام شام غریبہ و اسر آشور آخری نوحہ مومنین پڑھتے ہیں الودا الودا یا حسین الودا ذرا غور سے سن کہ حسین کیا کہہ رہا ہے حل من ناصر اسی اسر کے وقت حسین کی ندا آرہی ہے کیا کوئی ہے جو ہمارا آ کر ساتھ دے وہ نصرت کرے جب دوسرا کہہ رہا ہو اور مدد کرو تو اس کو ودا نہیں کہا جاتا اس کو لبیق کہا جاتا ہے لبیق کیا ہسے لبیق کیا ہسے لبیق کیا ہسے لبیق کیا ہسے لبیق کیا سے 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 ہائے آلی آلی ایرد گیت یاری چرگیت مرتض آلی وفضل پندر نورا سوا کرو واری شیعہ کو حکم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا جس طرف میں نے تمہارا رخ کر دیا ہے اسی طرف چلتے جاؤ بڑھتے جاؤ رکنا نہیں مرنا نہیں بے شک کوفہ چلے جاؤ دارو لمارا پہ چلے جاؤ گردن کٹا دو لیکن رخ نہیں مرنا اپنا چہرہ نہیں مرنا اپنا عزیزان اور آج ضرورت ہے ہر قوم و ملک کی ضرورت ہے بالخصوص پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو بے وقوفوں نے جس مشکل میں دھکیل دیا ہے وہ ازاداریوں پہ پابندی لگانے سے حل نہیں ہوتی وہ مشکل حل ہوگی ہی ازاداری سے ہوگی وہ ازاداری سے حل ہوگی یہ نہ کہو کہ ازاداری پہ پابندی لگا دیں ازاداری کو ازا خانوں کے اندر محدود کر دیں تو پھر پاکستان سے دہشتگردی ختم ہوگی دہشتگردوں کی ماں سے جا کے پوچھو کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی طاقت اگر ہمیں ختم کر سکتی ہے تو وہ فقط حسین کا ازادار ہے وہ حسین کا ازادار ہے اس لئے اب عراق میں دیکھیں آپ دائش جیسے دہشتگرد خونخار شمر سے زیادہ ملعون والعین جو اس کا در کھل کے دہشتگردی کرتے ہیں اگر ان کے دلوں میں خوف ہے تو فقط کسی ایک طاقت کا خوف ہے اور وہ ہے شیعہ ملیشیہ کا ساٹھ ملک مل کر جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ازادار حسین اگر آجائے مقابلے میں پھر چیختیں بلبلاتے ہیں پھر عرب بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے عجم بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے مغربی بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے مشرقی بھی کہتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لئے کہ اگر پیروہ حسین ابن علی اس ختنے کو اس دہشتگردی کو ختم کر دے گا تو پھر اس کو ختم کر کے ظاہر ہے پیروہ حسین کا ہی تسلط ہوگا نظام ہوگا اس سے ڈرنے کے لیے بچنے کے لیے کہ دہشتگردی کے بعد حسینیت نہ آ جائے سازشیں کر رہی ہیں ورنہ آج اس محرم میں مومنوں کو یہ خوشخبری مل جاتی کہ اس زمانی کی یزیدیت ازاداروں کے ہاتھوں نابود ہو چکی ہے یہ کیوں نہیں ہوئی یہ اس ذہنیت سے نہیں ہوئی کہ دہشتگردی کی جگہ پر پھر بعد میں ختم کر کے حسینیت نہ آ جائے پاکستان میں دہشتگردی کا خطرہ ہے دہشتگردی کا سب سے زیادہ خطرہ ازاداروں کو ہے چونکہ شروع ہی انہی کے خلاف کی گئی تھی بنائی ہی گئی تھی اس لیے کہ ان کو ختم کریں آج دہشتگردی ختم کرنے کا جب ارادہ بنا ہے تو ازاداروں پر پابندی لگا رہے ہیں ازاداری پر پابندی لگا رہے ہیں دہشتگردی ختم ہوئی تھی ازاداری ختم کرنے کے لیے دہشتگردی شروع ہوئی تھی ازاداری ختم کرنے کے لیے تو یہ کیسا پلان ہے کہ شروع ہو اس کا مقصد بھی ازاداری ختم کرنا اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بھی ازاداری کو پابند کرنا جس کے پیچھے تو کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ ازاداری شروع ہو ازاداری معاف کرنا دہشتگردی شروع ہو ازاداری کے خاتمی کے لیے اور دہشتگردی ختم ہو پھر بھی ازاداری کے خاتمی کے لیے اس طرح تو آپ ساری عمر اپنے ملک و قوم کو دہشتگردوں سے آزاد نہیں کرا سکیں گے چونکہ دہشتگرد کی ماں یزیدیت ہے اور یزیدیت سے نفرت فقط ایک طبقے کو ہے وہ ازادار حسین ابن علیہ کو کس دلیل سے نفرت ہے جس دلیل سے حسین ابن علیہ کو نفرت ہے اس ملک سے ختم کی جا سکتی ہے دہشتگردی اگر ملک کے ذمہ دار مغرب سے منصوبے نہ لائیں مشرق سے منصوبے نہ لائیں حسین ابن علیہ سے رسول اللہ سے سیکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اندیروں میں پہنچ جاؤ تو حسین چراغ ہیں تمہارے لیے اور جب توفانوں میں گھر جاؤ تو حسین نجات ہے تمہارے لیے رسول اللہ پر تو ایمان ہے رسول اللہ کے کلام پر تو لے او ایمان حسین ابن علیہ تمہارے لیے نجات دہندا ہے عزیزان آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس کے پڑوس میں مملکت ایران ہے پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ملک تنہا ڈٹا ہوا ہے ایٹمی طاقتیں ساری ایک طرف اقتصادی طاقتیں ساری ایک طرف عالمی طاقتیں ساری ایک طرف علاقائی طاقتیں ساری ایک طرف عرب و غرب و اسرائیل سب مل کر ایک ملک کے وہ گہرے ہوئے ہیں اور وہ تنہا سب کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں کیا طاقت ہے اس کے پاس کس ذریعے سے ان کے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں غیر از حسین ابن علی ان کے پاس طاقت کا منبا کوئی بھی نہیں فکر تیک طاقت ہے حسین ابن علی اور یہ طاقت کیوں نہیں آزمائی جاتی یہاں پر یہ رائحل ہے پاکستان کی قوم کے لیے پاکستان کی مملکت کے لیے پاکستان کی جمعیت کے لیے مسلم و غیر مسلم کے لیے شیعہ و سنی کے لیے یہ عجیب ماحول ہے کہ محرم جب آتا ہے تو فرقہ واریت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں امنی آمہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا امنی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو ادھر روک دو اس کو ادھر روک دو اس کو ادھر کر دو محرم جب آتا ہے حکومت کو چاہیے محرم کا احتمام کرے حکومت کو چاہیے کہ جو محرم کے احتمام کرنے والے ہیں ان کو سہولتیں دے ان کی خدمت کرے ان کو موقع دے تاکہ اس ملک سے یزیدیت کا ناسور ختم ہو جائے یزیدیت سے پیدا ہوتی ہے دہشتگردی جہاں جس ملک میں یزیدیت نہیں ہے وہاں دہشتگردی نہیں ہیں یزیدیت کیسے جنم لیتی ہے اور حکم آپ کو یہ ہے فم دے لوجھ اللہ دی وجہ تکا علی امام فرما رہے ہیں شیعو میرے پیروکارو اس سمت بڑھتے جاؤ جس سمت میں نے تجھے لگا دی تمہیں لگا دیا معافی کی درخواست نہ کرنا خطرہ ہے خطروں میں کود جاؤ ڈرو مت خوفزدہ مت ہو نکاتے دیگر بھی تھے عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت محدود ہے سید و شہدہ کو معلوم تھا جتنے خطرات ہیں جنہیں پیغام دیا تھا سید و شہدہ کو معلوم تھا چونکہ گھر سے جب مدینہ سے چلے تو سب کو یہ کہہ کے چلے تھے کہ میرا ساتھ دو اور جو بھی ساتھ دینے آئے وہ یقین کر لے کہ شہید ہو جائے گا خود امام کو بھی معلوم تھا انجام اپنا معلوم تھا انجام معلوم ہونے سے حجت تل نہیں جاتی حجت ساکت نہیں ہو جاتی بے شک انجام معلوم ہو بعضوں کو اپنا انجام پہلے معلوم ہو جاتا ہے تو کیا جب انجام معلوم ہو جائے تو انسان اپنے راستے بدل دے اپنے فریضے چھوڑ دے سید و شہدہ کربلا میں آگئے کوئی حامی و ناصر سوائے ان چند ایک افراد کے چند ایک کوفہ سے آئے انفرادی طور پر چند ایک بسرہ سے آئے انفرادی طور پر جنہیں بلایا تھا بعض پہنچ نہیں سکے بعضوں نے دعوت دے کے خیانت کر دی بعضوں نے سنا ہی نہیں بعضوں نے امام کو مشورے دیئے کہ آپ بھی رہنے دیں آپ بھی نہ جائیں ہم نے تو ویسے نہیں جانا آپ بھی نہ جائیں تاکہ آپ کے جانے ہمارے رہ جانے سے ہماری بدنامی نہ ہو جائے تاریخ ہمیں بدنام نہ کر دیں آپ بھی نہ جائیں لیکن امام آگئے چونکہ یہ جنگ شروع کرنا ضروری تھی آغاز کرنا ضروری تھی یزیدیت کے خلاف ختم نہیں کرنی اس جنگ کو امام نے کس سرمایے سے شروع کیا جو کچھ میراس رسول اللہ سید الشہدہ کے پاس تھی وہ سب لے کر میدان میں آگئے ہیں بی بیوں کو لے آئے ہیں بچوں کو لے آئے ہیں جوانوں کو لے آئے ہیں بعضوں نے لکھی ہے تعداد سید الشہدہ کے لشکر کی ترکیب کی تفصیل لکھی ہے بہت اہم ہے یہاں وقت نہیں کسی اور مجلس میں میں آرز کروں گا کہ ترکیب کیسے تھے جوان کتنے تھے گوڑ سوار کتنے تھے جنگجو کتنے تھے اور جن کے پاس اتھیار تھے وہ کتنے تھے اور ایسے افراد جو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے لیکن لشکر میں تھے وہ کتنے تھے بچے کتنے تھے اور وہ جنہوں نے جنگ کی لیکن جنگجو نہیں تھے جنگجو بنے بغیر لڑا لڑائی کی سیدو شہدہ کی طرف سے انہوں نے رقاب سیدو شہدہ میں وہ کتنے تھے یہ ترکیب بہت اہم ہے جاننا یہ ترکیب اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں اپنا فریضہ پتا چال جائے گا ہم جو آج اپنے لئے جواز جونڈ لیتے ہیں بہت سارے ہم پر اتمام میں حجد ہو جائے گے سیدو شہدہ کے لشکر میں ایک بزرگ شخصیت تھے جن کی عمر ایک صدی سے زیادہ تھی بعض روایت میں کہ ایک سو بارہ سال کی عمر کے تھی ایک سو بارہ سال کا مجاہد اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور اس کی بھویں لٹک کر آنکھوں کے سامنے حائل ہو گئی تھی یہ بھی جنگ کرنے کے لئے نکلے روز آشور اور انہیں دو آدمیوں نے مل کر گھوڑے کے اوپر بٹھایا انہوں نے تین کپڑے منگوائے ایک کپڑے سے کہا کہ میری کمر کس کے باندھو تاکہ سیدھی ہو جائے سیدھا نہیں بیٹھ سکتے تھے اس سندھ میں انسان کمر نہیں سمال سکتا ایک کپڑے سے کہا میری پیشانی پر بھمیں اٹھا کر پیشانی پر باندھو تاکہ مجھے کچھ نظر آئے اور ایک کپڑے سے کہا کہ گھوڑے کے نیچے میری ٹانگیں باندھو تاکہ میں گر نہ جاؤں گھوڑے سے سنبھل کے بیٹھا رہا خوب تین پر کپڑے لائے گئے اور اس بزرگ کو اس طرح سے بٹھا کر میدان میں بھیجا اور میدان میں جا کر اس نے رجز پڑے رجز پڑے تلوار نہیں اٹھا سکتا نیزہ نہیں اٹھا سکتا لیکن زبان چلا سکتا ہے میدان میں جا کر لشکر کے سامنے اپنی زبان کو تلوار بنا لیا شہید ہو گئے شہدائی کربلا میں سے ہیں کربلا کے اندر مدفون ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ توجہ فرمائیں یہاں تک اور ادھر سے چھے ماہ کا شیرخان بلکہ کربلا کے ایک شہید ان سے بھی کم تر ہیں ان کا ذکر نہیں آتا جن کا نام عبداللہ الرزی ہے جن کے بارے میں ہیں یہ کربلا میں ہی پیدا ہوئے اور کربلا میں ہی شہید ہوئے ان کا ذکر نہیں آتا عبداللہ الرزی کا ذکر یہ سب سے کمسن ترین وہ سب سے مسن یہ سب سے کمسن شہید ہیں یہ لشکر تھا سیدو شہدہ کا جب روزِ آشور نبارد شروع ہوئی سب سے پہلے سالارِ لشکرِ سیدو شہدہ ابو الوفا حضرتِ علمدار حاضر ہوئے اور آ کر ازنِ جہاد مانگا سیدو شہدہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئیہ آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں سالار ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ سالار پہلے جا کر شہید ہو جائے اور لشکر باقی ہو اس لشکر کو لڑائے گا کون امام نے حکم دیا آپ لشکر کو میدان میں بھیجیں حضرتِ عباس نے اطاعت کی اور لشکرِ امام کو تیار کر کے وہ لشکر کیسا تھا جس میں عرض کیا کہ وہ تھوڑے سے جنجو تھے لیکن انہیں بھی حضرتِ عباس تیار کر کے میدان میں بھیجتے اور پھر جب مقتل میں گیرتے ندا آتی سیدو شہدہ اٹھا کے انہیں گنج شہدہ میں لے آتے عباس روانہ کرتے حسین اٹھا کر لے آتے جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے پھر جنابِ عباس آئے اور آ کر ازن طلب کیا جہاد کے لیے سیدو شہدہ نے فرمایا کہ ابھی تو آدھا لشکر باقی ہے اے عباس وہ لشکر جو تیرا زیادہ محتاج ہے وہ تو باقی ہے ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے اہلِ بیت کے جنہیں میدان میں جانا ہے جنہوں نے زندگی میں جنگ نہیں کی انہیں جنگ میں تیار کر کے بھیجنا ہے میرے بہیاں اور پھر عباسِ علمدار کا یہ امتحان شروع ہوتا ہے کبھی چھوٹے سے تیرہ سال کے قاسم کو تیار کر کے بھیجتے ہیں بہت سخت مرحلہ تھا حضرتِ عباس کے لیے ایسے جنگجو آئے سیدہ حضرتِ عباس کے پاس نہ ان کے سر کے سائز کا خود موجود تھا نہ ان کے تن کی زیرہ موجود تھی نہ ان کے اندازے کی تلوار موجود تھی نہ ان کے اندازے کا نیزہ موجود تھا ان مجاہدوں کو تیار کر کے حضرتِ عباس نے بھیجا کسی کے سر پہ امامہ باندھتے توجہ کریں سیدہ حضرتِ عباس کی مشکل یہ تھی کہ کس طرح جنگجو تیار کروں سر بچہ ہے خود بڑا ہے پہلے سر پہ اس کے دستار باندھتے دستار کے اوپر خود رکھتے اس خود کو نیچے سے باندھ دیتے تاکہ بچے کے سر سے خود گر نہ جائے پھر بچے کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھاتے اور گھوڑے پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھماتے نیزے کی انی کا حصہ بچے کے ہاتھ میں ہوتا باقی نیزہ سارے زمین میں کسی ہوتا بچا رہا ہے اور یہ فوجِ حسن ہے لڑنے کے لیے نہ رہی جب جا کر گر جاتے ندا آتی پھر مولا حسین جاتے جا کر شہید کو لاکر گنج شہدہ میں لیکن حزیزان ایک وقت کربلا میں ایسا آیا کہ سالار تنہا رہ گیا اور آ کر جھک کے آ کر عدب سے عرض کرتے ہیں مولا اب تو لشکر ہی نہیں بچا ہے اب سالار کی کیا ضرورت ہے اگر ہو تو اس مولان کو اجازت دیجئے سیدو شہنہ نے اجازت دے دی کہا جائے آپ کی جنگ کا وقت آ گیا ہے لیکن بھئیان جانے سے پہلے ذرا خیام میں جا کر نگاہ کر دوں بچوں کے پاس پانی نہیں ہے پیاس کے شدد ہے اب باس مجھے معلوم ہے آپ کے بعد بچوں کے لیے پانی لانے والا کوئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں آخری جنگ سے پہلے اگر ہو سکے تو بچوں کو پانی لان کے دو جنابِ عباس خیمے میں آتے ہیں آ کر ایک عجیب منظر مشاہدہ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچی کے ساتھ کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں وہ بچی ایک خیمے کو ایک مشکیزے کو اٹھاتی ہے اور بچوں کے کہتی ہے اس میں پانی ہے جب پانی دیکھتی ہے نہیں ہے اس کو زمین پہ رکھ کر دوسرا مشکیزہ اٹھاتی ہے اس میں پانی نہیں ملتا اسی طرح ایک خیمے سے نکال یا دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے حضرتِ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایک خشک مشکیزہ اٹھایا اور ایک نیزہ اٹھایا اور خیمے سے نکلنے والے تھے کہ بچی بچوں کو بلا کر کہتی ہے بچوں میں آپ کو تصدیعہ دے رہی تھی پانی نہیں تھا وہ جو نہیں تھا میں دلاؤ سے دے رہی تھی لیکن اب وعدہ کرتی ہوں پانی آتا ہی تک بس تھوڑی در انتظار کرلو بچے پوچھتے ہیں بھی اب پانی کہاں سے آ جائے گا تو بی بی فرماتی ہے کہ دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لے گا رہے اب پانی آ جائے گا عجرگو ربک جزائے ربک اب پانی آ جائے گا بچوں میں تصدیعہ دو حضرتِ عباس بچوں کی تشنگی دیکھتا دوہرے پر سوار ہو کر دوہرے پر فراد کی طرف لے جاتے گے تاکہ بچوں کے لئے پانی آئے لیکن سب در سب پہلے رہے ہوئے ہیں ان تحردوں کو اٹھتا ہوا علی کو بیٹا فراد مجھا جائے گا ہے اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈالا ہے مشکیزہ بھار کے نکلتے ہیں فراد سے باہر اور کوشش یہ ہے جتنا جلدی ہو سکے یہ پانی وسین کے خیموں تک پہنچ جائے مولا کے بچوں تک پہنچ جائے جب حضرتِ عباس نے خیموں کا روح کیا عمر سعد لہین اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ اگر یہ پانی وسین کے خیموں میں پہنچ گیا اگر عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ لشکر کبھی بھی حسین کو شہد نہیں کر سکتا شکاست نہیں دے سکتا یہ پانی ہرگز نے پہنچنے پائے لشکر نے گیرا پانی روکنے کے لئے ایک لہین آگے بھڑا حضرتِ عباس کے اس بازو پر وار کیا جس ہاتھ سے مشکیزہ تھاماتا بازو کٹ گیا علی کے بیٹے نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا یہ لئین بڑھ کر دوسرے بازو پر وار کرتا ہے بازو کٹ جاتا ہے حضرتِ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں تصمہ تھام لیا اور گھوڑے کو خیموں کی طرف ڈال دیا عمرِ سادھ کہتا ہے عباس کو چھوڑو پانی کو نشانہ بناو لہینوں نے پانی کو نشانہ بنایا ایک لہین نے تیر مارا مشکیزہ کا سراغ ہو گیا سارا پانی زمین میں بہ گیا حضرتِ عباس نے جب دیکھا کہ اب پانی نہیں رہا میں کس طرح سے خیموں میں جاؤں پیاسے بچوں کے سامنے کیسے جاؤں جنگ کی اجازت پہ پہلے ہی لے چکے تھے پانی ختم ہو گیا اب علی کے بیٹے نے جنگ کا ارادہ کر لیا اب میں جنگ کرتا ہوں لیکن ازادہ رو یہ تو سوچو جنگ ہاتھوں سے ہوتا ہے مولا کے تو بازو نہیں ہے علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی گھوڑے کے موردے گھوڑے کو پاؤں کے ذریعے ایر لگا کر موردے اور جنگ شروع کر دی پاؤں کے ذریعے جنگ شروع کر دی لگیوں نے حضرت عباس نے گھر میں گھیرا لانا ایک ملون میں گھر سفارا علی کے بیٹے گھر سر پہ لگا گھر سر پہ لگا تھا حضرت عباس میں زین چھوڑ دی زمین پر آ کر ندا آئی علیہ علیہ مولا حسین میں اٹھنا چاہا اٹھانے ہی گیا اور ندا کر اقاب کی طرح لپک پہ شہید کی لاش میں پہنچے دیتے یہ وہ ندا ہے جس میں حسین اٹھنے حصہ سے فرمایا عباس تیری شہادت میں کبر پھوڑ گی میری کبر پھوڑ گئی حسین علیہ السلام نے اپنے آنکھ حضرت عباس کے قریب پہ جائے روایات میں لکھا ہے حضرت عباس کی آخری سانس میں جو سر زخن تھا آنکھوں میں لکھوڑا گیا مولا حسین میں اپنے بھائی بسا رکھا کر گود میں رکھا آنکھوں سے خون ساکھ کیا اور فرمایا میرے عباس میرے بھیا مجھے میں دیکھ رہا ہوں بڑی تکلیف کے اندر ہو بھیا میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں بہنے مرہم کرے گی لکھوڑوں کا نام آیا تو دھوڑے نہیں عباس بولے نہیں آواز نہیں نکالی بس آنکھیں کھولی اور ایسے سر ہلایا کہ حسین علم سنگئے سر ہلا کر فرمایا نہ مولا مجھے خیمے لے کر لکھانا بھئیہ کیوں خیمے لے کرنا جاؤں فرمایا اس لیے جب میں آیا تھا تو بچی نے وعدہ دیا تھا کہ بچے پانی آجائے گا اگر میں جھوڑا خیمے تو بچے پیاسے بچے میں گھر سے مولے گا مولا مولا مجھے یہی کرنے دیجئے مجھے یہی کرنے دیجئے ماتنے میں سے